موسیقی انجمن تاجران کلات مارکٹ روڈ اتحاد کے عدداران کی جانب سے کلات مارکٹ روڈ پر جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے کیمپ لگایا گیا اس موقع پر کیمپ میں آنے والے مہمانان نے سرکار کی آمد مرحبہ کے فلک شگاف نارے بلند کیے جبکہ کیک بھی کٹا گیا اس کے ساتھ ساتھ کیمپ میں چند روز قبل مزار قائد کراچی میں مزار قائد کی بے حرمتی کے خلاف شدید نارے بازی کی گئی اور حکومت سے اپیل کی گئی کہ جل سے جل بے حرمتی کرنے والے ملزمان کو کیفر اکردار تک پہنچائے جائے انہوں نے مزید کہا کہ قائد عظم محمد علی جینا پاکستان کے بانی ہیں اور ہم اپنے حقیقی قائد کی بے حرمتی کسی قیمت برداشت نہیں کریں گے اس موقع پر انجمن تاجران کلاک مارکیٹ روڈ اتحاد کے چیرمن شکیل خانزادہ سینئر نائب چیرمن راشد خریشی اور نائب چیرمن ایوب راجبوت کا کہنا تھا کہ کلاک مارکیٹ روڈ مسائل کا گھر بن چکا ہے یہاں ٹریفک پارکنگ بجلی نکاسی آب اور تاجروں کے دیگر مسائل دن بہ دن بڑھ رہے ہیں ہم اس اتحاد کے ذریعے جلد یہاں کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشہ ہیں انہوں نے مزید کہا کہ انجمن تاجران کلاک مارکیٹ روڈ اتحاد پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے کیونکہ پاک افواج کے تمام سپاہی اور افسران دن رات ملک کی افاظت کرنے میں مصروف عمل ہیں اور اگر کوئی ان کی مخالفت کرے گا تو انہیں اس پاک وطن میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں تقریب میں حدرباد تاجر اتحاد کے صدر محمود علی راجبود اسلم دیسوالی امین میمن آصف میمن کونچوالا سلیم بہرا، آزم چوہان، انجمن تاجران، لطیف آباد کے چیئرمن خورم شاہ جنرل سیکرٹری شاہد خان، منتظمین آصف عباسی، ندیم شیخ، عزیز بھٹی سمیت تاجر برادری نے بڑی تعداد میں شرکت کی محمد راشد قریشی انجمن تاجران کپڑا مارکیٹ روڈ سینئر وائس چیئرمن یہ تعداد اور یہ کیم اس کے حوالے سے میں آپ کو آگائی فرام کرتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ کیم کیوں لگایا گیا ہے اور یہ اتحاد اس روڈ پر ستر سال کے بعد جو بنایا گیا ہے یہ کیوں بنایا گیا ہے در حقیقت بیلس کیم کی بات بتاتا ہوں کہ یہ کیم جو ہے یہ جشن عید ملادن نبی کے آمد کے سلسلے میں لگایا گیا ہے جناب رسول اللہ باق صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد ہے منٹار کی آمد 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 ہے اور میں اس خوشی کے موقع پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پورا پاکستان الحمدللہ جشن عید ملادن نبی اور یہ اتحاد پورے ملک کے ساتھ مل کر جشن عید ملادن نبی پر جوش انداز میں منائے گا اور الحمدللہ منع رہا ہے اس پورے روڑ کو بھی انشاءاللہ جشن عید ملادن نبی کے موقع پر پورے روڑ کو سجا دیں گے انشاءاللہ دوسرا یہ کہ آرمی چیف کے حوالے سے اور پاک فوج کے حوالے سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ پاک فوج کے ساتھ ہم شانہ بشانہ ہماری تاجیب برادری اور تمام دیگر پاکستان کے لوگ یہ سب لوگ ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہیں یہ جو لوگ پاک فوج کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں ہم ان سے ان کے سامنے کھڑے ہو کے شیشہ شیشہ حوالی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے اور پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے تیسرا یہ قائد اعظم محمد علی جنہ کے مزار پر جو ان کے مزار کا تقدس کو پامال کیا گیا ہے اس کی ہم برپور انداز میں مضامت کرتے ہیں کیونکہ قائد اعظم محمد علی جنہ صاحب جن کا مزار ہے وہ ہمارے لئے بڑا فقر ہے اور ہر پاکستانیوں کے لئے فقر کا بائی ہوئی تیسرا یہ ہم نے اس روڑ کا اتحاد کیوں بنایا اور کیوں بنا در حقیقت بات یہ کچھ نام نہات لوگ جنہوں نے اپنے گھر میں بلی کا نام شہربانو رکھنے سے شہربانو نہیں ہو جاتی بلی بلی رہتی ہے کچھ ٹائم سے اس روڑ پر اتنے مسائل موجود ہیں کہ کسی نے آج تک اس کا ستے باپ نہیں کیا اس روڑ پر وابڈا کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس روڑ پر ٹرافک جام کا بہت بڑا مسئلہ ہے جس سے ہمارے دکندار ہمارے دکندار مزدور سبھی لوگ ڈسٹرپ ہوتے ہیں تاجر ادرہ تمام ڈسٹرپ ہوتے ہیں تیسرا یہ کہ اس روڑ پر نکاسی آپ کا بہت بڑا مسئلہ ہے بہت بڑا فقدان ہے کہ یہ جو نکاسی آپ کا یہاں پر کوئی سسٹم نہیں ہے واسا کو کہتے ہیں یہ بلدیا کا نالا ہے تو وہ کہتا ہے وہ اس طرح چیم کوئیوں میں چل لی ہے جب تک ہم میں اتحاد پیتا نہیں ہوگا ہم کسی بھی فورم پر جا کر اس روڑ کے حوالے سے لڑ نہیں سکتے اس لیے یہ اتحاد بنا ہے یہ روڑ پر جو اتحاد بنا ہے یہ تمام جو ریجسٹر یونینے ہیں اس روڑ پر ان کا یہ اتحاد ہے اور اس اتحاد کے چیئرمن جناب شکیل خاندادہ بھائی جناب وائس چیئرمن آیوب بھائی اور سینئر وائس چیئرمن محمد راشد قریشی اور دیگر کمیٹی کے لوگ موجود ہیں اور اس روڑ پر ہم الحمدللہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس روڑ کے جتنے مسائل ہیں کیونکہ یہاں پر یہاں پر تقریباً چھے ہزار دکانے ہیں اور تقریباً تقریباً پچیس ہزار لوگ ہیں جو اس روڑ سے وابستہ ہیں جن کے خاندان اس روڑ سے چلتے ہیں اس کلاد مارکٹ روڑ کے حوالے سے جو نا جتنے بھی دکاندار ہیں وہ سب ڈسٹراب ہیں تو اس حوالے سے میں یہ اتحاد بنایا ہے اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے اور اپنے روڑ کے لیے اپنے روڑ کے مفاد کے لیے اپنے لوگوں کے لیے برپور انداز میں کام کر رہے ہیں شکیل احمد خاندادار چیئرمن ہیدرہ انجومن تاجران کلاد مارکٹ روڑ آج ہم نے یہ جو پروگرام منقد کیا یہ ربی اول کے حوالے سے ہے اور دوسرا ہم آج یہ سات یونینوں کا اتحاد بھی لاؤنچ کر رہے ہیں جو اس سے پہلے یہاں ایک نام نحاد یونین تھیں ان کا تھا اب جین ون جو یہاں کی حقیقی یونینیں ہیں وہ اس اتحاد کا حصہ ہیں ہمارے سات یونینوں کا یہ اتحاد ہے جو اس وقت پین افلیکس پر آپ کی یونینیں دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ پروگرام ربی اول کی آمد کے سلسلے میں کیا اور ہم اس میں اعلان کر رہے ہیں کہ بارہ ربی اول والے روز یعنی گیارہ کی رات کو ہم حافظ مبارک علی شاپنگ سینٹر ہماری یونین ہے اس کی چھت کے اوپر پچاس دیگوں کا لنگر آم بھی کریں گے ہم تمام ہیدر آباد کے لوگوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اس پر شرکت کریں اور سواب دارے نہ سے اور جشن عید ملاد النبی شایان شان طریقے سے منائیں اور بہتر تنداز میں منائیں سام ملکی اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ مارے پروگرام ہے مہار بل اول کی آمد کے سلسلے میں ہے اور اس کے لیے ہم ایک کٹیں گے انشاءاللہ دالہ اور ہماری قلات مارکی روڈ اتحاد کی یونین کا جو جیتی یونین ہے ان کا ایک اتحاد بنا ہے اس روڑ کے اوپر اور اس کو بھی آج ہم لوگوں نے مطلب کی تحرف کرانا تھا دوسرا پاک پھوج کے حوالے سے بھی ہے کہ ان کے لیے کوئی سیاسی بندے کوئی الٹے سے سے لفظ نکالتے ہیں ان کے پاک پھوج کے ایک جاتی کہ یہ بھی ہم آج یہ دونوں دونوں پروگرام ساتھ ہیں اور اس روڑ پہ انشاءاللہ دالہ اب یہ یونین ہے جو جیتی ہوئی یونین ہے تھی وہ آگئی ہیں پر انشاءاللہ کام کریں گی دکنداروں کے مسائل جو بھی ہم سے ہو سکے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ دالہ ان کے پورے کرنے کی اور انشاءاللہ دالہ گیارہ ربی لبل کی رات کو ہم نے ایک لنگر کا بھی اتمام کیا ہے ربی لبل کی حوالے سے جو کہ آفیت مبارک لے کی چھت پر ہوگا اور انشاءاللہ دالہ اور تمام آج ہمارے چھوٹے سے اور شارٹ پروگرام پر تمام میڈیا کو بھی بھی شکریہ دل سے ادا کروں کہ ایک کول کے اوپر آگئے ہیں وہ لوگ ہمارے کو اصلاف ضائع کرنے کے لیے کیونکہ شوشل میڈیا ہوا یا الکٹرون میڈیا ہوا ان کا بڑا ایک تاؤن ہوتا ہے اور انہوں نے بہت تاؤن کیا ہمارے ساتھ ان کا بھی شکریہ دا کر رہا ہوں تمام کلاس مارکیٹ کے روڑوں کا دکنداروں کا بھی شکریہ دا کر رہا ہوں جو اس نے ہمارے اتاعت کو ایفیس ایٹ کیا شکریہ الحمدللہ میرا نام محمود علی راج پوت ہے اور میں ہیدر آباد تاجر اتاعت کا پریزیڈنڈ ہو جس کے اندر تقریباً باون تاجر تنظیمیں شامل ہیں آج یہاں پر ایک نیا اتاعت بنا جس میں ہیدر آباد تاجر اتاعت کے جو شکیل خانزادہ ہیں ان کو پریزیڈنڈ نومینیٹ کیا گیا ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اس پوری ٹیم سے کہ وہ اپنے تاجروں کے مسئلے اور مسائل کو بڑے احسن طریقے سے انجام دیں گے اور جشن ملاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہو چکی ہے اور آج الحمدللہ اسی کے سلسلے کے اندر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا اور کٹنگ کی گئی اور آج سے تمام تاجر تنظیموں کے اندر جشن ملاد شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ بھرپور انداز میں جشن ملاد بنایا جائے گا جس طرح پچھلے سالوں میں بنایا گیا ہے انشاءاللہ اس سال اس سے بھی بھرپور انداز میں بنایا جائے وہ بڑے افسوسناک خبر ہے اور بڑا افسوسناک عمل ہے مزارات کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے اور قائد عظم محمد علی جینا ہمارے روحانی باپ ہیں اور قائد ملت ہیں جنہوں نے پاکستان کی تحریک چلائی اور پاکستان کو بنایا ہمارے سب کے اوپر ان کا احترام لازم ہے جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے وہ سزا کے مرتقب ہوئے ہیں انہیں سزا ہونی چاہیے اور افواج پاکستان کے لیے جو وہ برا برا بول رہے ہیں باجوہ صاحب کے لیے وہ باجوہ صاحب کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں وہ پوری آرمی کے لیے کہہ رہے ہیں آرمی ہماری آن ہیں ہماری شان ہیں اور ہم پاکستان کو اغوانستان عراق یا جو شام کا حشر ہوا ہے ہم وہ نہیں بننے دیں گے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام اپنی افواج پاکستان کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہیدر آباد تاجر اطاعت انقریب ایک ریلی کا انعقاد کر رہا ہے جس میں انشاءاللہ ہزاروں لوگ ہوں گے اور ہیدر آباد کی تمام سیویل سوسائٹی تمام تاجر تنظیم ہے اس کے اندر شامل ہوں گی ہزاروں کی تعداد میں یہ گیارہ پارٹیوں نے جلوس نکالا ہے انشاءاللہ ایک ہیدر آباد تاجر اطاعت نکالے گا اور انشاءاللہ یہ ثابت کرے گا کہ گیارہ پارٹی اتنے لوگ نہیں لاسگی جتنا ہیدر آباد تاجر اطاعت اسریلی میں پاک افواج کی حمایت میں لوگ نکالیں گے باہر شکریہ میرا نام اسلام خان دیسوالی ہے آج ہم نے انجومن تاجران کلات مارکٹ کے کیم میں شرکت کی ہے جو انہوں نے جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لگایا ہے اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ ایک نیا اطاعت وجود میں آیا ہے جس میں ہیدر آباد تاجر اطاعت کے شکیل خانزادہ کو چیئرمن بنایا گیا ہے اس میں دیگر موززین بھی موجود ہیں ایوب راچفوت و دیگر میں ان تمام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ پاک انہیں کامیابیہ دیں اور وہ تاجروں کی خدمت کر سکیں شکریہ مہے نور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محمد کا مہینہ ہے آپ سب کو اور ہم سب کو پورے عالم اسلام کو مبارک ہو اور آج اس مبارک مہینے میں ہمارے کچھ تاجر بھائیوں نے ہیدر آباد کپڑا مارکر میں انجمل تاجران قلات مارکر کے نام سے اتحاد قائم کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اتحاد کو قائم رکھے اور تاجروں کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ کوئی بھی کام بگر اتحاد کے نہیں ہو سکتا اگر ہر آدمی اپنی اپنی دکان سجائے گا تو انتظامیہ پر اثر نہیں پڑتا تو آج ان لوگوں نے بہت بڑا کام کیا ہے پوری قلات مارکر کی تمام دکانداروں کے اوپر مشتمل ان لوگوں نے یہ اپنی یونین بنائی ہے میں آپ ان کو سب کو شاکیل خانزادہ بھائی جو اس کے چہرمین ہیں ایوب راجب بھائی ہیں راشد قریشی بھائی ہیں آسیب عباسی ان سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول و مقبول فرمائی جو آج ہم نے تقریب دکھی تھی جشنہ ایتن ملاد النبی کے حالے سے جشنہ ایتن ملاد النبی کی آمد ہو رہی ہے اس میں آج ہیتر آباد کے تاجیروں کی جانب سے بہت بڑا پرغرام رکھا گیا تھا اس میں اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی میں مزارے قائد پہ مسلم بک نون کے رینماوں نے جو قائد کی بے ارکمتی کی اس کے خلابی اتجاج تھا پاک فوج کے ساتھ ہیں اور ہیتر آباد کلات مارکٹ روڈ کے جو اتحاد بنا اس کی بھی ایک پوری ٹیم میں موجود تھی اس کے ساتھ پورے ایتر آباد کے تاجیر اور میڈیا ساتھ کے شکر گزاریں اللہ حافظ آج جو یہاں پہ ہم نے ایک پروگرام کیا ہے انجمن تاجیران کلات مارکٹ روڈ کی حوالے سے یہاں پہ جتنے بھی ممانہ ہیں محمود راشپور صاحب آئے ہیں سلیم بورا صاحب آئے ہیں اور ان کی پوری ٹیم ساتھ ہیں تو ہم دل کے گرائیوں سے ان کے بہت مشکور ہیں اور ان کا شکوریہ آدھا کرتے ہیں کہ اپنا قیمتی ٹائم اس نے نکالا اور یہاں پہ ہمارے پاس آئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جیسے مائے عربی اول ہے جیسے احمد رسول کے حوالے سے بھی مبارک بات دیتے ہیں عوام کو اور کرونا کے حوالے سے جیسے مسئلے مسائل چل رہے ہیں جو جیسے احمد رسول ہیں تو عوام کو اس ایس او پیس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور پاکستان زندہ بات پاک فوج زندہ بات پاکستان زندہ بات